ٹوٹی پوٹی سڑکیں، اُبلتے گٹر، کچھرے کے ڈھیر اور صفائی کے ناکس انتظامات سندھ حکومت کی کی ایم سی ٹیکس لگانے کی تجویز ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے وزیر اعلیٰ کی زیر سادارت اجلاس میں منصوبہ پیش کیا مزید دو سو روپے بزلی کے بلو میں وصول کیا جائیں گے کی ایم سی کو سالانہ نو عرب کی آمدنی ہوگی ادارہ پہلے ہی دو ٹیکسیس کی مد میں سالانہ دو سو دس عرب روپے وصول کر رہا ہے پاکستان میں تبدیلی آئے گی اور اچھے کے لیے آئے گی نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر آزم کا امید بار نامزد کیا تو ساتھ کھڑے ہوں گے مریم نواز کہتی ہے مخالفین کو کب تک نہ اہل کرواتے رہیں گے گھرانہ کھیل کبھی ختم تو ہوگا چودری نصار کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ جواب دوں لیگی نائب صدر پیپس پارٹی کے حوالے سے سوال گول کر گئی ایون فیلڈ ریفرنس مریم نواز کے وکیل نے کیس کی پیروی سے معذرت کر لی شریف خاندان التباہوں کے پیچھے چھپ رہا ہے کرپشن کا سوال ہو تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں اب ان کے وکیل بھی بیمار ہو گئے وزیر مملکت فرخ خبیب کہتے ہیں میم اور شین لیگ کی لڑائی میڈیا کے سامنے بھی آ گئی نون لیگ کی قیادت کے فیصلے اب ٹاوس پر ہوں گے کیا ڈراما ہے مریم صفدر نے پہلی سماعت پر جھوٹ بولا کہ وکیل چھٹی پر ہیں وہی وکیل اکتیس اگست کو اعتصاب عدالت لاہور میں پیش ہوا مشیر داخلہ اعتصاب بیریسٹر شہزاد اکبر کے ٹویٹ لکھا آج مریم نواز وکیل کو برطرف کر رہی ہیں عدالتوں کو تاخیری حربوں کی اجازت نہیں دینی چاہیے افغانستان کی صورتحال پیچیدہ اور مشکل ہے تبدیلیوں کا جائزہ لے رہے ہیں سیاسی صورتحال معمول پر آنے سے حالات بہتر ہوں گے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا وزارت خارجہ میں کانفرس خطاب کہا افغان عوام کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا فواد چودری نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا افغانستان میں نگران سیٹ اپ کے اعلان پر رد عمل دینا قبل از وقت ہوگا یہ وقت اس پر بات کرنے کے لیے مناسب نہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا افغانستان کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں نئی افغان حکومت کے ساتھ روابط پر قرار رکھیں گے چینی وزارت خارجہ کا بیان چین نے نئی تاربان حکومت کو تسلیم کرنے کا اندیا دے دیا صرف دفتر میں نہیں بیٹھیں گے کام بھی کریں گے خواتین زیادتی کیس میں ملوث مجرمان کو فوری سزا دلائی جائے گی ناقص تفتیش کی وجہ سے مجرموں کو سزا نہیں ہو پاتی نئے آئی جی پنجاب راہ و سردار کہتے ہیں قبضہ گروپوں کا خاتمہ کریں گے جھوٹی ایف آئی آر کرانے والوں کے خلاف کا روای ہوگی لاہور میں چنگچی میں خاتون سے بدتمیزی متاثرہ خاتون نے چار ملزمان کو پہچان لیا جیڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش ہو کر بیان دیا ملزمان نے رکشے کا پیچھا کیا بار بار تنگ کیا جملے کا سے ملزم ساجد نے موٹسائیکل سے اتر کر بدتمیزی کی سرگودہ میں اٹھارہ سالہ شادی شدہ خاتون سے مبینہ زیادتی پول ٹویشڈ مالک کے بیٹے محمد حمزہ نے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا مقدمہ درج وفاقی وزیر قانون کا میڈیا ڈیولممنٹ آتھارٹی سے متعلق اچھی خبر کا اندیا فروغ نصیم کہتے ہیں صاحفیوں کے کہے بغیر ان کا کیس لڑ رہا ہوں پی ایم ڈی اے فواد چوہدری کا دائرہ اختیار ہے چاہتا ہوں اچھی خبر وہی دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے